حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب برحق ہے کہ زبا ہونا ہے مینڈے نے لیکن تعبیر میں خطا واقع ہو گئی اور خطا کیا تھی کہ آپ اپنے شہزادی لخت جگر کو لے گئے یہ پیر میر علی شاہ صاحب شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں اب آئے کوئی میدان میں جس میں ہمت ہے وہ فتوہ لگائے کسی غیر نبی کی طرف نہیں اہل بیعت کی طرف نہیں اولو العظم پیغمبر کی طرف حضرت تائیدار گولڑا نے نسبت کی ہے لفظ غلطی استعمال کیا ہے اب گولڑویوں میں سے کوئی بندہ تائیدار گولڑا کا نمائندہ بن کر اس عبارت کا جواب دے اگر یہ لفظ منصوب کرنا گستاخی ہے تو کہاں تک فتوہ جائے گا شرق سے غرب تک جتنے مفتیان اکرام ہیں سب اس مکتوب کو اچھی طرح پڑھیں اور پڑھ کر اچھی طرح فیصلہ کریں کہ کیا یہ میرے علی شاہ صاحب کی گستاخی بنیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ناظرین اکرام اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت کی حدود اربعہ نظریاتی حدود پر پہرہ دیتے ہوئے جس انداز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں مخالفین خود اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے انتہائی وہ کھلاہڑ کا شکار نظر آ رہے ہیں مخالفین جتنا مرضی زور لگا لیں عقیدہ اہل سنت کل بھی فکر رضا کی وعدی تھی آئندہ بھی فکر رضا پر ہی کاربند رہیں گے ایک بڑا اہم مسئلہ جس کو یہ لوگ بہت اچھالتے رہے غلطی کی نسبت کرنے کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ گستاخی ہے پہلے بھی اس کے جواب آ چکے آج قربانی کے چونکہ ایام آنے والے ہیں حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے خاندان چشتیہ میں ایک بہت ہی موتبر واقعہ وہ پیش کر کے لفظ غلطی کا مسئلہ بھی آج حل ہو جائے گا حضورت آئیدار گولڑا نے جو کچھ بیان فرمایا ہے افسوس کہ آج ان کے نام لیواؤں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کتابوں کو سمجھ ہی سکے ان کتابوں کو بیان کرنا تو بڑی دور کی بات حضورت آئیدار گولڑا کی عبارات پر ہی آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے پہلے بھی ہم نے تصفیہ کی ایک عبارت پیش کی جس میں حضورت آئیدار گولڑا نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو واقعات کو لغوشوں میں شمار کر کے پھر اس پر مغفرت کی بات کی اسی طرح حضورت آئیدار گولڑا نے عقیدہ اہل سنت کو ہر لحاظ سے واضح کیا ہر لحاظ سے شکوک و شبہات کو اٹھا دیا سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی سارا عالم اسلام جانتا ہے اور سب خطبہ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو کہ قربانی کس طرح ہوئی آپ نے جو خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اس کی تعبید جو بیان فرمائی اپنے شہزادے کو لخت جگر کو زباہ کرنے کے لیے لے گئے یہ اہل سنت کا ایک معروف نظریہ ہے حضرت تائیدار گولڑا چونکہ شیخ اکبر حضرت شیخ محیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بہت زیادہ متتبع تھے اور وحدت الوجود کے بہت بڑے دائی تھے شیخ اکبر سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی اور فصوص الحکم پر بڑا عبور حاصل تھا یہ مکتوبات محریہ حاضر ہے مکتوبات محریہ میں کسی شخص نے فصوص الحکم کے ایک فس پر اعتراض کیا پہلے مسئلہ سمجھنے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ تھا کہ آج کل ہر طرف جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دیکھا وہ یہی تھا کہ اپنے لخت جگر کو زباہ کر رہے ہیں راہ حق میں اور اسی طرح انہوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی جبکہ شیخ اکبر محیدین ابن عربی نے فصوص الحکم میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العصت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لخت جگر زباہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا یہ شیخ اکبر کا موقف ہے شیخ اکبر یہ فرماتے ہیں کہ حکم ہی مینڈا کو زباہ کرنے کا تھا جانور زباہ کرنے کا حکم تھا لخت جگر کو زباہ کرنے کا حکم ہی نہیں تھا اور یہ جو تعبیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اپنے لخت جگر کو زباہ کر رہے ہیں حضرت شیخ اکبر صاحب فصوص الحکم وحدت الوجود کے دائی حضورت آئیدار گولڑا کے پسندیدہ شیخ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع ہوئی یہ مسئلہ ہے آج یہ سنتے ہوئے بھی بڑے لوگوں کو پریشانی لائک ہو جائے گی لیکن میں سارا سکین حاضر کر دیتا ہوں کہ یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے یہ حضرت شیخ اکبر محیدین ابن عربی کی بات ہے اور حضورت آئیدار گولڑا کی تفسیر ہے آپ ہی اس کو وضاہ سے بیان کر رہے ہیں تو یہ سکین حاضر ہے دل و دماغ کو تھام کر ہوش و حواظ کے ساتھ یہ سنیں باتیں کرنا بڑی آسان ہیں آج بھی میں وہ صداقت شاہ کو سن رہا تھا کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو پھر انبیاء کی خطاؤں پر آگے اور اجتہاد الانبیاء کے ٹائٹل کو ہی سامنے رکھ کر وہ بیان کر رہا تھا تو جناب صداقت شاہ صاحب بھی برپور توجہ کریں گولڑے کے پہلے تو جتنے نمائندے آئے وہ تو بھاگ گئے ایک ہی میں نے کلپ دیا تھا کہ اس لغزش کا جواب دو پیر میر علی شاہ صاحب نے جو لفظ لغزش لکھا ہوا ہے اس پر تمہارا کیا نظریہ ہے تو اس سے وہ بھاگ گئے اب اس پر کچھ امید لگاتے ہیں کہ یہ اس بات کا جواب دے کہ لفظ غلطی گستاخی ہے تو پھر کہاں کہاں تک فتوہ آئے گا حضور تائدار گولڑا کی بارگاہ میں اتراز ہوا حاصل اتراز یہ مکتوبات مہریہ کا صفحہ حاضر ہے حاصل اتراز ایم بوت کہ صاحب فسوس چونکہ در فس حقی خواب سیدنا ابراہیم را تغلید کردا از قبیل وہم شمردا بس فسوس چھ گونا قابل اعتبار ماند یہ اتراز کسی نے پیش کیا کہ شیخ اکبر نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تغلید کر دی تغلید غلطی سے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ علیہ السلام کی غلطی بیان کر رہے ہیں شیخ اکبر تو اس اعتبار سے تو ان پر گستاخی کا فتوہ آنا چاہیے یہ جس طرح آج وہ بور رہا تھا کہ یہ لفظ غلطی جو کہ گستاخی ہے اور اس کی نسبت ہوگی سیدہ کی طرف تو گستاخی توہین ہو گئی تو یہی بات حضور تعایدار گولڑا کے سامنے کسی نے کی کہ لفظ غلطی کی نسبت کر دی گئی ہے شیخ اکبر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تغلید کی ہے اس تغلید کی صورت میں ان کی فسوس الحکم کیسے محتویٰ ٹھہر سکتی ہے اب آج کی جو نمائندہ بنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں تو ان کے تو ہوش اڑ جائیں یہ تو فوراں گستاخی کا فتوہ لگا دیں حضور تعایدار گولڑا عقیدہ اہل سنت کے عظیم دائی تھے آپ نے اس مسئلے کو بھی واضح کیا اور شیخ اکبر کا بھی دفاع کیا طویل عبارت ہے میں نے صفحہ پیش کر دیا بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں اور جواب ضرور دیں کہ اب یہ گستاخی ہے یا حق ہے ثابت کرنا ہوگا کہ اس پر کیا فتوہ لگے گا سنے درہ حضور تعایدار گولڑا اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں ایک تفصیل بیان فرمائی ہے زیادہ تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا یہ علمی بحث ہے مزید اس کو حل کر لیے جائے گا کوئی سمجھنا چاہے تو حضور تعایدار گولڑا کی یہ عبارت حاضر ہے آپ فرماتے ہیں لہذا این خواب از قسم اول یعنی تعبیر طلب است کہ زبہ گوزفند اور صورت زبہ فرزند درعال میں رویہ دیدہ شد وَخَلْتِيُوْ وَحْمِِ اِبْرَهِيمِ اِنجَاْ هَمِيَسْتْ یہ پیر محر علی شاہ سا فرما رہے ہیں کہ خواب کی دو قسمیں تھیں ایک خواب وہ کہ جس طرح دیکھا ویسے ہی حکم ہے اور ایک خواب ایسا کہ جس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے تو حضرت تعایدار گولڑا اس لحاظ سے تفصیل بیان فرماتے ہوئے یہ بیان فرما گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا خواب بالکل بجا تھا تعبیر طلب است کے زبہ گوزفند تعبیر اس کی یہی تھی کہ زبہ گوزفند فرما رہے ہیں یعنی مینڈے کوئی زبا کرنا ہے لیکن وہ مینڈہ جو تھا وہ در صورت زبہ فرزند آپ نے جو دیکھا تو وہ فرزند کی صورت میں دیکھ لیا یہ تعایدار گولڑا جواب دے رہے ہیں حضرت شیخ اکبر کی طرف سے فرماتے ہیں کہ غلطی و وحم ابراہیمی اینجا ہمیست کہ اوشان خواب راد قسم ثانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وحم اور غلطی یہ ہوئی یہ میں صرف نقل کر رہا ہوں لفظ غلطی کیوں کیونکہ پیر صاحب نے یہاں پر لفظ غلطی ہی استعمال کیا ہے فرماتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے خواب کو دوسری قسم سے سمجھ لیا یعنی اینئے صورت میں سمجھ لیا جبکہ اس کو اینئے نہیں سمجھنا تھا اس کی صورت کچھ اور تھی یہ وہ جواب پیر مہر علی شاہ صاحب پیش فرما رہے ہیں جو جمہور کا جواب ہے شیخ اکبر کی طرف سے یہ جواب ذکر کرنے کے بعد آگے خود لکھتے ہیں کہ در ذہن این بےہیچ وجہ وجیح برائے تفسیر حضرت شیخ آنکھ آگے اپنا ایک اور جواب پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایک اور بھی جواب موجود ہے وہ یہ ہے کہ رؤی الانبیاء وحی انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہی ہوتا ہے جب وحی ہے تو پھر خطا کا احتمال کیسے ہوا خطا کیسے ہو سکتی ہے وحی کے اندر اس کا بیان فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں در وحی امکان خطاو مجال توہم نے کہ وحی کے اندر نہ تو خطا کا امکان ہے نہ وہاں پر توہم کی گنجائش ہے تو پھر یہ خطا اشتہادی شیخ اکبر نے کیسے لکھ دی تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خطا فی تابیر منافی نیس بشان نبوت چے تابیر اس قبیل وحی نیس اس جواب کا خلاصہ پیر میرے علی شاہ صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے خواب کا دیکھنا وہ بالکل برحق ہے روئی الانبیاء وحی یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن ایک مرتبہ ہے خواب کا دیکھنا اور ایک مرتبہ ہے خواب کی تعبیر بیان کرنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب برحق ہے کہ زبا ہونا ہے مینڈے نے لیکن تعبیر میں خطا واقع ہو گئی اور خطا کیا تھی کہ آپ اپنے شہزادی لخت جگر کو لے گئے یہ پیر میر علی شاہ صاحب شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں مزید علمی بحث سارے اس مکتوب کے اندر موجود ہے اچھی طرح دیکھ لیں لفظ غلطی تاجدار گولڑا نے استعمال کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے استعمال کیا اور پھر اس کو جب خطا کے اندر لے کر آئے تو خطا بھی مطلق استعمال کیا کہ یہ خطا فی التعبیر ہے اور خطا فی التعبیر شان نبوت کے منافع نہیں ہے خطا فی التعبیر جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور پھر اس کی مزید وضاحت کی کہ منشاہ اشتہاد کہ یہ جو خطا فی التعبیر تھی یہ منشاہ اشتہاد تھی اور اشتہاد میں وَهُوَ قَدْ يُخْتِي وَقَدْ يُسِیب کبھی خطا واقع ہو جاتی ہے کبھی اشتہاد درست ہوتا ہے تو یہ تائدارِ گولڑا نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا اب آئے کوئی میدان میں جس میں ہمت ہے وہ فتوہ لگائے کسی غیرِ نبی کی طرف نہیں اہلِ بیعت کی طرف نہیں اولو العظم پیغمبر کی طرف حضرتِ تائدارِ گولڑا نے نسبت کی ہے لفظِ غلطی استعمال کیا ہے اب گولڑویوں میں سے کوئی بندہ تائدارِ گولڑا کا نمائندہ بن کر اس عبارت کا جواب دے اگر یہ لفظ منصوب کرنا گستاخی ہے تو کہاں تک فتوہ جائے گا عرفانی ٹولے بچارے کے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں ہے اس کا تو سارا معادی ختم ہو گیا جہاں جاتے ہیں اب ایک ہی تقریر کر دیتے ہیں سبحانہ کہادہ بہتان نظیم جو آیتِ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لئے نازل ہوئی وہ انہیں کہیں اور نظر آتی ہیں اب میرا یہ برپور چیلنج ہے شرق سے غرب تک جتنے مفتیان اکرام ہیں سب اس مکتوب کو اچھی طرح پڑھیں اور پڑھ کر اچھی طرح فیصلہ کریں کہ کیا یہ میرے علی شاہ صاحب کی گستاخی بنیں گی مزید اس کی وضاحت کے لیے یہ فواتح الرحمود بھی حاضر ہے جس کا ایک صفحہ ہم نے کراچی کے ایک مفتی بیچارے کو پیش کیا تھا جس کو سننے کے بعد دوبارہ وہ منصر عام پر نظر نہیں آیا اس سے مطالبہ کیا تھا کہ اس ایک صفحے کی وضاحت کر دو آج اسی کے ایک اور صفحہ پیش کر دیتا ہوں ہمت ہے تو وضاحت کریں یہ مفتیان اکرام یہ فواتح الرحمود یہاں بھی اس مسئلے پر کلام ہوا کہ بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو شیخ اکبر نے نسبت کر دی خطا اجتحادی کی تو اس پر شیخ اکبر کی گرفت کی اس پر یہ صاحب فواتح الرحمود علامہ بحر العلوم کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں صفحہ حاضر ہے فرعن على هذا الفرع وَإِذَا جَادَ صُدُورُ الْخَطَئِ فِي الْإِشْتِحَادِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعَمَلُ بِحُکْمِ خَطَئٍ مِّنْ سَيِّدِهِمْ الَّذِي كَانَ نَبِيٌ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِينِ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَيُّ اِسْتِبَعَادٍ فِي وَقُوِ الْخَطَئِ الْإِبْرَحِيمِ کونسی بعید بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطا میں واقع ہو جانا انہوں نے بھی اجتحاد کے کوئی قیاد نے لکھی فِي وَقُوِ الْخَطَئِ الْإِبْرَحِيمِ علیہِ السلام فِي تَعْبِيرِ رُؤْيَا هَلَّتِي رَعَا فِيهَا النَّوْيَزْبُحِبْنَ اس خواب کی تعبیر میں جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں بل امیر فِي المنام بِذِبْحِ الْقَبْش بلکہ خواب میں تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ مینڈے کو زبا کرنا ہے اب یہ علمی بحثیں ہیں ہمیں ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا کچھ بیان کرنا پڑ رہا ہے یہ ساری باتیں کر کے آخر میں حضرت صاحبِ فواتِ ورحمت نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں فَمَنْ شَنَعَلَى الشَّيْخِ الْاَكْبَرِ صَاحِبِ فُسُوسِ الْحِكَمْ فِي تَجْوِيسِهِ هَذَا النَّحْوِ مِنَ الْخَطَى فَمِنْ قِلَّتِ تَدَبُّرِهِ وَسُوِ فَحْمِهِ یہ عبارت بار بار پڑھئے گا فرماتے ہیں شنا جس شخص نے بھی تشنیقی برا بلا کہا حضرتِ شیخِ اکمر مہیدین ابن عربی کو صاحبِ فسوس الحکم کو اس مسئلے میں کہ انہوں نے کس مسئلے میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو خدا اجتہادی پر قرار دے دیا فرماتے ہیں جس نے بھی ایسا کہا فَمِنْ قِلَّتِ تَدَبُّرِهِ اس کا اپنا تدبر بہت کم ہے اس کی اپنی سوچ بڑی کم ہے وہ سوئی فاہمی یہ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ اس کا فاہم بہت برا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی مسائل کی وَإِنَّمَا شَنَعَلَى نَفْسِهِ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کی مضمت بیان کرے اپنے آپ کو برا بلا کہے وَسَارَ بِحَيْسَ يَدْحَكُ مِنْ سَنِعِهِ هَادَ السِّبِيَانِ اب یہ عبارت بڑی قابل خور ہے ہم کب سے کہتے تھے کہ کئی علمی یتیم ہیں جن کو یہ مسائل سمجھ نہیں لگتے حضرت تو بڑی دور کی بات کر گئے فرمایا یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ شیخ اکبر نے جو نسبت کر دی تو گستاخی ہوگی غلط کر دیا فرماتے ہیں ایسی بات کی ہے ان بید بھی اور تحین کا فتوہ لگانے والوں نے شیخ اکبر کی ذات پر کہ اس بات سے تو بچے بھی ہنستے ہیں بچے بھی ہنستے ہوں گے کہ کیسے نہ اہل لوگ ہیں جن کو مسائل کا پتہ نہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی اور شیخ اکبر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط نسبت کر دی ففہم و تسبت فرمایا اگر فاہم ہو تو سمجھئے گا اور اس مسئلے کی تیہ تک پہنچئے گا یہ فوات الرحموت یہ ہم نے دکھا دی ہے اب یہ بڑا ہی پچیدہ مسئلہ ہے بہت سے ازہان نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ اس مسئلے میں بھی کئی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواب کو اور اس تعبیر کو خطا اشتہادی سے تعبیر کیا حضرت شیخ اکبر کا یہی موقف تھا اور آپ اسی کو بیان کر کے گئے اس پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا یہ صاحب فوات الرحموت پوری عبارت کو یہ تفصیل سے پڑے تو اس سے سمجھ لگ جائے گی وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خطا اشتہادی نہ بھی ہو پھر بھی خطا کی نسبت کر دینا کوئی بیعت بھی نہیں ہے ان کا موقف یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خطا اشتہادی نہ بھی ہو پھر بھی کوئی تعبیر کر دے تو گستاخ ہی نہیں قرار دیا جا سکتا انہوں نے خطا بولا پیر میرے علی شاہ صاحب نے غلطی بول دیا اسی طرح جو حاصل اطراز ہے اس میں بھی تخلیط ہے اب کسی میں حمد ہے تو فتوہ لگائے ان شیوخ پر اس لیے ہم بار بار سمجھاتے آ رہے ہیں کہ باتیں وہ کرو جو کل سنبھال سکو گے آج بڑے شوق سے بول پڑتے ہو امام جلالی کو گستاخ ثابت کرنے پر لیکن اگر یہ گستاخ ہی باقی رکھتے ہو لفظ غلطی کو تمہیں تائیدار گولڑا کو بھی گستاخ کہنا پڑے گا تمہیں شیخ اکبر کو بھی گستاخ کہنا پڑے گا سارا علمی سرمایہ ہی گستاخوں سے بر جائے گا یہ ایک حوالہ ہے آگے وہ بھی حوالے آ جائیں گے جن میں تائیدار گولڑا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لفظ غلطی کو منصوب کیا ہوا ہے اب ذرا جگر تھام کر ہماری باتوں کا جواب دیں باتیں کرنا بڑا آسان ہے یہ صداقت شاہ کو تائیدار گولڑا کی عبارات کو سمجھے ہمارے شیخ العدیس مولانا سعید قمر سیالوی صاحب وہ اس کی مسجد تک گئے کسے ایک مات کا یہ جواب نہ دے سکا اور آج آتا ہے کلپ ریکارڈ کروانے چھوٹ بولنے کے لیے آج برپور چیلنج ہے سارے گولڑویوں کو کہ پیر صاحب کی اس بارت کا حل پیش کریں اور ثابت کریں کہ پیر صاحب نے غلط کیا یہ صحیح کیا ہے پھر پتا چلے گا کہ تائیدار گولڑا کا حقیقی وارث کون ہے غلوں کا نہیں ان کے نظریات کا وارث کون ہے وما توفیقی اللہ باللہ